اسلام علیکم جی بال گرنا بالچر یا ہیر لاؤس اچھا بال گرنا اور ہیر لاؤس ایک ہی چیز ہے اور بالچر ایک ڈیفرنٹ چیز ہے آج کی ویڈیو ہم اس پہ بنائیں گے ڈاکٹر محمد ندیم سرور میرا نام اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد پلیز اس کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ کو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل سبسرائب ضرور کریں آپ تاکہ نئی جو جتنی بیماریاں ہیں اب میں بیماریوں کی طرف دوبارہ آیا ہوں کہ ہر بیماری پہ ایک ویڈیو میں بناوں گا انشاءاللہ اور اس کے بعد ہر میڈیسن پہ ایک ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ ہر تیسے چوتھے دن ویڈیو آتی رہے گی تو آپ کو پھر خود ہی وہ اگر آپ نے سبسرائب کیا ہوگا اور بیل آئیکن پہ اگر آپ نے نشان انگوٹھا لگایا ہوگا تو وہ پھر آپ کو خود ہی ویڈیو رسیب ہوگی تو بال گرنا یا ہیر فال یہ ہوتا کیوں ہے اس کی وجہ وات کیا ہے پہلی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے جی انہیریٹلی وراستی اگر مطلب والد کے گرے ہوئے ہیں بلکل صاف ہیں اور فرسٹ آپ ہیں میلز کی بات کر رہا ہوں میں تو پھر چانسز ہیں پورے نائنٹی پرسنٹ کے آپ کے بال گرنے شروع ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کی عمر پچیس چھبیس ستائیس سال ہے اور گرنے شروع ہو گئے ہیں تو ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نہیں بنایا جس کا علاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں تو ہماری کتا ہی ہے کہ ہم اس کی علاج نہ دریافت کر سکیں ورنہ علاج ہے تو اس کی دوائی بلکل موجود ہے آپ پہلی وجہ تو یہ ہو گئی کہ انہیرٹلی دوسرا جو سرد علاقوں میں رہتے ہیں جیسے یوکے والے جو ہیں یا یورپ کے کنٹریز والے ہیں جو جو ہمارے ناؤرن آریے ہیں ٹھنڈے علاقے ہیں جہاں گرم پانی سے لوگ نہ آتے ہیں یا پنجاب میں بھی جو لوگ گرم پانی سے نہ آتے ہیں سردی میں بہت زیادہ گرم پانی سے تو ان کے بال جلدی گرنا شروع ہو جاتے ہیں گرم پانی سے نہیں نہ آنا چاہیئے ہلکا سا موم وارٹر ہو بہت ہاٹ وارٹر جو جسے دھوہ نکر رہا ہے اس سے نہ نہ آئے اس سے بھی بال کم گرنا شروع ہو جاتے ہیں کم یعنی بال جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں تیسرا ہمارا فوڈ چکن چکن کا استعمال کو اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے ایڈلز کے لیے تو اس سے بھی بال گرہ یعنی ہیر فال شروع ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے ہونے پتھک میں اگر ہم بات کریں تو اس میں میڈیسن ہے ایک اسرڈ فوس اسرڈ فوس اس کو آپ کیوں میں لے لیں اس کے دس کترے صبح اور دس کترے شام تھوڑے سے گلاس پانی میں ڈال کے پی لیں تو تقریباً آپ کو پندرہ بیس دن بعد ریزرٹ ملنا شروع ہو جائے گا آپ کے بال جو ہیں وہ رہ جائیں گے انشاءاللہ اور گریں گے نہیں دوبارہ بہت سے پیشنٹس ہزاروں سے زیادہ پیشنٹس ایسے ہیں جنہوں نے یہ میڈیسن استعمال کی ہے مجھ سے آکے لی ہے تو اس سے ٹھیک ہوئے ہیں اس اتفاس کیوں کسی بھی کامپنی کا لے لیں ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو تھرٹی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اسابی کمزوری ہے تو یہ میں میلز کی بات کر رہا ہوں فی میل ایسر فوس استعمال نہ کریں اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا پالچر جو ہو جاتا ہے جیسے پیچز بن جاتے ہیں وہ اس جگہ بھی ہو سکتا ہے سر پہ بھی ہو سکتا ہے ہیر لائنس جو سر کا ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اور کچھ کے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو عموماً پچھلے دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں سے اگر سٹارٹ ہوتا ہے تو پیسے بہت آتے ہیں لیکن میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو یہاں سے بال کم ہے لیکن پیسہ نہیں آیا ان کے پاس یہ ساری کہاوتیں ہیں جو گرم پانی سے بچیں چکن سے بچیں اور ویجیٹیبل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس کے ساتھ اسٹ فوس کا استعمال کریں تو آپ کے جو بال موجود ہیں وہ بہترین ہو جائیں گے وہ رک جائیں گے اور آہ 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 نئے بال کی گروتھ بھی اس سے شروع ہوتا ہے اس کے علاوہ شیمپو کون سا یوز کیا جائے شیمپو بہت سے مارکی پر موجود ہیں لیکن ایک فرانس کا شیمپو ہے یہ جرمنی کا بھی یادتا ہے وہ شرنز آف شرنز کاف بھی بولتے ہیں اس کو شرنز آف بھی بولتے ہیں تو اس کا شیمپو آپ اپنے آہ آہ ہیئر کے مطابق استعمال کریں اس میں اوپر لکھا ہوگا کہ تھک ہیئر ہیں یا آپ کے ڈرائی ہیئر ہیں یا خوشکی ہے تو کون سا شیمپو یا ڈیمج ہیئر ہیں تو اس کے مطابق جو آپ آہ جس طرح کے آپ کے ہیئر ہیں اس طرح کا استعمال کریں دوسرا اب سر میں خوشکی جو آ جاتی ہے ڈینڈرف آ جاتی ہے اس کا بھی اگر ہم پرمننٹ حل کریں تو سر میں خوشکی عموماً لوگوں کے سردیوں میں آتی ہے گرمیوں میں نہیں آتی گرمیوں میں کیوں نہیں آتی کہ ہم لوگ تھنڈے پانی سے نہ آتے ہیں تو خوشکی نہیں ہوتی جب گرم پانی سے آپ نہ آئیں گے بال گریں گے بھی اور ڈینڈرف بھی ہوگی تو کوشش کریں کم گرم پانی سے نہ آئیں لیکن اگر پھر بھی خوشکی کم نہیں ہو رہی تو آپ پندرہ گلاس دن میں چوبیس گھنٹے میں پندرہ گلاس پانی یوز کریں کوشش کریں فجر سے لے کے اور اثر تک پندرہ گلاس یا بارہ گلاس پورے کر لیں اس کے بعد ایک دو گلاس پی لیں فجر سے اثر تک مغرب کے بعد اگر آپ پیئیں گے تو پھر رات کو پرابلم ہوگی اٹھ کے یورن کرنا پڑے گا تو اس لیے صبح سے اثر تک رکمنڈڈ ہے پانی کا پینہ اس کے ساتھ اب دوسرا آ جاتا ہے بالچر جیسے یہاں سے پیچز اتر گئے یہاں سے اتر گئے یہ سر سے بھی بالچر ہو جاتا ہے فی میلز کی بھی ہو جاتا ہے اور میلز کی بھی ہو جاتا ہے تو اس میں ہم کونسی دوائی استعمال کریں اس میں دوائی کا نام ہے جب و رنڈی پائلو کارپس جب و رنڈی جب و رنڈی کیوں اس کے دس کترے صبح دس دوپہر دس شام پانی میں ڈال کے پیئیں اور تھوڑے سے کترے یہی والی دوائی آپ ہاتھ پہ ایسے تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈالیں اور تھوڑے سے جب و رنڈی کیوں کے کترے ڈالیں اس کو مکس کریں اور جہاں جہاں بالچر ہوا ہے بالچر میں بالکل بال وہاں سے پیچ ہی اتر جاتا ہے بال ہوتے ہی نہیں وہاں ٹھیک ہے تو وہ وہاں آپ لگائیں گے اور ساتھ جب و رنڈی پییں گے اس سے وہاں ویڈن ٹو اور ٹری ویک بالانا شروع ہو جائے گے اور اس کے ساتھ اس کو پییں بھی اور لگائیں گے لیڈیز کے بفیر فال جو ہوتا ہے اس میں کیا استعمال کرنا چاہیے وہی شرازنکوف کا آپ استعمال کریں شیمپو اور کلکیریہ فوس کلشیم فوس فوریکم چھ ایکس میں چار گلیاں صبح چار گلیاں دوپہر اور چار شام شوابے کی لے لیں ریکوش کی لے لیں کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو مسود کی بھی لی جا سکتی ہیں چار گلیاں صبح چار دوپہر چار شام استعمال کریں ساتھ شرازنکوف کا شیمپو استعمال کریں تو اس سے بال آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے خوراک میں مٹن کا استعمال کریں بیف استعمال کریں چکن کم سے کم کریں اور سبزیاں اور ڈالیں استعمال کریں تو آپ کے بال بہتر شروع ہو جائے گی وٹامن ای جو ہے اس کو آپ ہفتے میں دو دن لے لیا کریں فور ہنڈرڈ ایم جی ہفتے میں دو دن فور ہنڈرڈ ایم جی اس سے بھی بالوں کی گروت ڈیلی نہ لیں اس سے بھی بالوں کی گروت بہتر ہونی شروع ہو جائے گی آپ جب ویڈیو دیکھتے ہیں کومنٹس آج کل شروع ہو گئے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں لوگوں کے غلط مطلب غلط تو نہیں میں کہوں گا جس طرح کا بندہ ہے اس طرح کے وہ کومنٹس دینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ ضرور کومنٹس کریں اس میں سوال جو آپ پوچھیں میں ہر سوال کا وہاں جواب دے گئے کی کوشش کروں گا اپنا خیار رکھئے گا ڈاکٹر محمد ندیم سرور میرا نام اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انشاءاللہ کسی نئی بیماری کے مطلق آپ کو بتانے کے لیے جلد ہی نبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی